اسلام علیکم بچوں ہم سیویکس کے چپٹر فور کو پڑھ رہے ہیں اور اس چپٹر میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ارلی نائنٹیز میں لڑکے اور لڑکیاں کیسے گروہ کر رہی تھیں ان کی دیکھ بال کس طرح سے ہوتی تھی کیا لڑکوں کو زیادہ لیبٹری دی جاتی تھی لڑکوں کے مقابلے میں لڑکوں کی طرف زیادہ تواجہ دی جاتی تھی لڑکوں کے مقابلے میں تو بچوں یہ فرق جاننے کے لیے ہم نے ساوہ سٹی کو پڑھا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کو ایکویلی ٹریٹ کیا جاتا تھا اگرچہ وہاں پہ بچے سکور نہیں جاتے تھے چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو لیکن اس کے علاوہ جو باقی کے قوم ہے جیسے کہ فشنگ ہو یا گھر سے باہر جو بھی قوم ہوتے تھے لڑکیاں بھی لڑکوں کے ساتھ گھر سے باہر جا سکتی تھی آرام سے جا سکتی تھی ان کو پوری لیبرٹی دی جاتی تھی لڑکوں کو گھر میں کید کر کے نہیں رکھا جاتا تھا بچوں آج میں پڑھنا ہے کہ ارلی نائنٹیز میں مدیہ پردیش میں لڑکوں کو کئی سے ٹریٹ لڑکوں کو کئی سے ٹریٹ گیا جاتا تھا کیا انہیں فریڈم دی جاتی تھی جیسے کہ لڑکوں کو لیبرٹی مل دی تھی بچوں آج میں مدیہ پردیش میں جب بچے چھٹی جماعت کو پہنچتے تو ان کے سکول الگ الگ کیے جاتے تھے لڑکوں کے الگ سکول اور لڑکوں کے لئے الگ سکول لڑکوں کے سکول جو ہوتے تھے وہ ویل ڈیکوریٹڈ ہوتے تھے اس کمپیرٹو گرل سکول لڑکیاں جہاں پہ کھیلتی تھی وہ جگہ پوری کورڈ ہوتی تھی اس کو دیوار سے بنی ہوئی ہوتی تھی وہ جگہ تاکہ وہ سیف رہے وہاں پہ The boys' سکول had no such courtyard and their playground was just a big space attached to their سکول اور جہاں تک لڑکوں کے پلے گراؤنڈ کی بات کریں تو ان کے لئے کھلے میدان ہوا کرتے تھے Every evening one school was over The boys watched as hundreds of school girls crowded the narrow streets as these girls walked on the streets they looked so purposeful This was unlike the boys who used the streets as a place to stand around idling to play to try our tricks with their bicycles for the girls the streets were simply a place to get straight home The girls always went in groups for help because they also carried fears of being teased or attacked جب سکول بند ہو جائتے تھے جب چھوٹی ہوتی تھی تو لڑکیوں کو ایک ساتھ ایک جن میں گھر کی طرف روانہ ہونا پر دہتا تھا کہ ان کو راستے میں تنگ نہ کیا جائے یا ان کے اوپر حملہ نہ ہو حملہ نہ کیا جائے اس کے مقابلے میں جو لڑکے تھے جب وہ سکول سے گھر کی طرف روانہ ہوتے تھے واپس آتے تھے گھر کی طرف تو وہ اندازتوں پر کھیلتے تھے گھومتے تھے ان کو کوئی رکاورڈ نہ تھی ان پر کوئی پابندی نہ تھی ان کو پوری فریڈم ملتی تھی موسیقی